ایک ایسی انتہائی افسوسنا خبر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جسے دیکھ کر کے آپ کے رومٹے کھڑے ہو جائیں گے جہاں دوستو شاہن نگر جی جی آر فنکشن آل یہ ہیدراباد کا ہی واقعہ ہے کہیں اور کسی اور سٹیٹ کا نہیں ہے یہاں پر ایک خاتون حالت بے ہوشی میں شاہن نگر جی جی آر فنکشن آل کے پاس پڑھی ہوئی تھی اور جس کے چار معصوم بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں دیکھ کر کچھ مخامی لوگ اس خاتون کو ہٹا کر ایک سڑک کے کنارے پر انہیں رکھتے ہیں اور ان بچوں کو بھی وہاں پر ماں کے ساتھ رکھا جاتا ہے وہیں پر ہمارے ادنان گزرتے ہیں ہمارے ریپورٹ اور ان کی نظر پڑتی ہے اور پھر وہ چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ خاتون زندہ ہے یا نہیں چیک کرتے ہیں تو سانس سلتی ہے اور پھر اس کے بعد بالاپور پی ایس کو انفارم کیا جاتا ہے بالاپور پی ایس کی گاری وہاں پر پہنچتی ہے اس خاتون کو ہوش میں لانے کی تمام ترقیبات آزمالی گئی جو جو ان کے پاس اقدامات تھے وہ اٹھائے گئے لیکن اس کے باوجود بھی یہ خاتون حالت نشے سے ہوش میں نہیں آ رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معصوم بچے دودھ کے لیے بلک رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو دودھ کے لیے بلک رہے ہیں آپ بچوں کی عمر اگر دیکھیں گے تو زیادہ بڑے نہیں بلکہ آپ کو سمجھ نہ آ جائے گا کہ چھے سات مہینے آٹھ مہینے یا چار مہینے پانچ مہینے کی ان کی عمریں ہیں یا اس سے تھوڑے بہت بڑھکے بھی ہو سکتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ شہر حیدر آوات جو غیور مسلمانوں کا شہر کہلاتا ہے اور اس طرح کے لوگ کہاں سے آ گئے یہ لوگ نشے کی حالت میں جاتے ہیں بھیک مانگتے ہیں بچوں سے مانگواتے ہیں اور اب تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اب لوگ ما شاء اللہ مسلمان جو ہیں وہ زکاة صدقات اور اتیاد دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کو بھی اس کا حصہ چلا جاتا ہے اور وہ معصوم بچوں کو دیکھ کر کے تو دے دیتے ہیں لیکن ان معصوم بچوں کو اس کا حق نہیں ملتا اور ایسے لوگ اپنے نشے میں پیسہ اڑا دیتے ہیں یہ ایک افسوس ناق قبر ہے میں کسی پر تن سے اتانہ نہیں کر رہا ہوں لیکن سونچنے کی بات ہے ان معصوموں کا کیا خصور اگر آپ دیکھیں گے ان معصوم بچوں کو ان بچوں کا کیا خصور ہے بتائیے دودھ کے لیے بلک رہے ہیں ایک ایسا منظر جسے دیکھ کر کے ہماری بھی روح کاف اٹھی ہم نے جب یہ منظر دیکھا تو ہمارے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی مقامی لوگوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اسی وقت دودھ کا انتظام کیا اور دودھ کا ایک بوٹل لا کر کے معصوم بچوں کو دودھ پیرانا شروع کیا بچے دودھ پی کر کے خاموش بیٹھتے ہیں اور اس کی ماں کو پولیس والوں نے ہوش میں لانے کی تمام ترکیبات آزمالی ہے لیکن یہ خاتون ہوش میں آ ہی نہیں رہی تھی یہ افسوس کی بات ہے کہ کہاں ہم جا رہے ہیں کس مقام پر ہم جا رہے ہیں ہم نے آپ کو مغلپورے سے بھی ایک خبر دکھائی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ مغلپورا الفہ ہسپٹل کے پاس ایک خاتون اپنے بچوں کو لے کر اسی طرح سے وہاں پر نشا کر کے پڑی ہوئی رہتی ہے ہم نے مقامی لوگوں سے بھی اس بات کی انکوائری کی تھی اس مسئلے میں بھی مقامی لوگ یہی بتا رہے ہیں کہ خاتون کا اکثر یہ کی حال ہوتا ہے وہ حالت نشے میں آتی ہے اور گر جاتی ہے یہ بے انتہائی افسوسناک بات ہے اس پر ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے اگر یہ اس طرح سے اگر کچھ ہو رہے ہیں تو پہلے تو پولیس ان پر کاروائی کرے اور انہیں ریہیبلیٹیشن سینٹرس میں لے جائے جائے کم از کم ان معصوم بچوں کی جان تو بچائی جا سکے بارش میں سردی میں دھوپ میں بچے سڑکوں پر رہتے ہیں اللہ معاف کرے یہ منظر دیکھ کر کے یقین مانئے دل کو اتنی بے انتہا تکلیف ہو رہی ہے پولیس کو چاہیے کہ فوری طور پر یا کچھ انجیوز بنایا جائیں انجیوز کا بھی کام ہے انجیوز سامنے آئیں اور ایسے بچوں کو ان خواتین کے پاس سے لیں ان کے ساتھ لے جا کے انہیں کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھیں انہیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائیں یہ بھیک مانگتے ہیں اور اپنا نشاہ پورا کرتے ہیں بس ان کا کام یہی رہ گیا ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے جو مستحق لوگ ہیں ان تک آپ کی خیرات زکاة صدقات نہیں پہنچتی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ انہیں صدقات یا زکاة نہ دیجئے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہیں دینے کی چکر میں آپ مستحق لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں آپ انہیں چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کے خاندان والے ہیں جو مستحق ہیں آپ انہیں چھوڑ کے ان کو دیتے ہیں اور یہ سارا پیسہ اپنا نشاہ میں اولادت